موسیقی 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 جائیں گے تو وہ انسان خوش خسمت ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے نام عمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہمارے عمال جو ہے سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سیاہ کاریوں کو کاریوں کو اور گناہ خطاؤں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دے اور ہم کو جو ہے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور ہم کو ہمارے نام عمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے اور جنت میں عالی مخامتہ فرمائے آمین اور اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے آنکھ سے بچائے اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگینت درد السلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لئے آپ کے اور ہمارے جو ہے صحیح راستے پر آنے کے لئے آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئے تو اس لئے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگینت درد السلام سامین و پردہ نشین ماو بہنو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ آج پھر سے گریس ایڈوکیشنل سسائٹی کے لیکچر ہال میں الحمدللہ ہم لوگ جمع ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو واقع میں چن لیا اللہ نے ہم کو چن لیا اسی لئے اس نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کی محفل میں بیٹھیں ورنہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے نیکی نہیں بلکہ بدی مل رہی ہے اللہ نے ہم کو چن لیا اور اللہ سبانتہ اللہ ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم ہمارے آمال کو درست کر لے اور ہم ہماری اصلاح کر لے تو ہم اس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جنا ہماری اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ اور ہم میں جو بھی کوتائیاں ہیں جانے ان جانے میں جو بھی ہم سے نظرانداز ہو رہی ہیں بعض ایسے چیزیں جن پر شریعت ہم کو حکم دیتی ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم کوشش یہ کرے کہ انشاءاللہ جو بھی ہم سنیں گے اس پر ہم خود پہلے جنہاں عمل کریں گے اور ان باتوں کو دوسرے انتوں کے انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ آمین تو آپ کی توجہ میں ایک اہم چیز جو ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے آج کل ہمارے اندر جو انہ ہے انہ چھوٹے چھوٹا بچہ بھی جو ہے اگر آپ اس کو کچھ بولیں گے تو اس کے اندر ایسی انہ ہے آپ کو پلٹ کے جواب جاتا بچہ تو ایسی انہ اور ایسی جو تکبر لوگوں کے اندر جو پائے جا رہی ہے چاہے وہ جاہل ہو یا عام انسان ہو یا جو ہے ادنا سا ادنا مسلمان ہو یا چھوٹا بچہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ آج جو ہے کسی کے اندر برداشت کرنے کا معادہ نہیں ہے کوئی بھی جو ہے سامنے والے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ذہا بھی تیار نہیں ہے اپنے آپ پہ یہ سمجھ رہا کہ میں بڑا ہوں اور میرا کچھ مخام ہے میرا کچھ عہدہ ہے میں کچھ ہوں یہ انا اور تکبر ہری ایک میں ہے اور یہ انا اور تکبر ہی کی وجہ سے ہم یاد رکھیں کہ جو شیطان جو جنت سے نکالا گیا شیطان جو جنت سے نکالا گیا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا انا آ گئی وہ یہ نے دیکھا کہ حکم کس کا ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا محسوس کیا اور وہ یہ سمجھا کہ میں بڑا ہوں اور آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے میں اس کے سامنے سزدہ کیوں کروں اس کو دیکھنا یہ تھا کہ رب کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو حکم کی تابداری کرنا اس کی ذمہ داری تھی لیکن آج وہی صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے ہم سب اس کے اندر شامل ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس کو یاد رکھیں یہ صغیرہ چھوٹا مٹا گناہ نہیں ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے کہ انا اور تکبر جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے آج بیوی شوہر کے باتوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اور شوہر اگر بیوی کچھ ناراض ہو کے کچھ بول دی کچھ با اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں باپ اگر غصے میں ہے تو بیٹے کو کچھ بول دیا تو بیٹا باپ کے بات کو سننے کے لئے تیار نہیں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اگر بیٹی سے کچھ غلطی ہوتی ہے وہ ماں نو مہنے اس کو پیٹ میں رکھ کے پالی ہے کچھ اس کو ڈاڑتی ہے تو وہ بچی کا ذہنہ صبح سے شام تک بستر پہ رہنا اس کا رونا دھونا اب دیکھئے کہ اس کی انا اور اس کی جو انانیت ہے وہ الگیت مزاز کی ہے کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لئے تو آج ہم کو سوچنا یہ ہے کہ ہم خود ہمارے گریبان میں دھانک کر دیکھیں کہ بھئی ہم سامنے والے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کیا ہم اس طریقے سے سو فیصد جو نہ پکے ہیں ہر معاملے میں ہر معاملے میں کیا ہم سو فیصد جو نہ کر رہے ہیں ہر چیز کہ سامنے والے کی کوئی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے اور سامنے والے کو ہم ماف کرنا نہیں چاہتے آج ماف کرنا نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات چلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو حکم دے وہ حکم ہو جائے سامنے باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا جو بھی باپ بولے اس کی بات سن لے بیٹا جو ہے شریعت کی مطابق اگر کچھ عمل کر رہا ہے تو باپ کو یہ خطعین اجازت نہیں ہے خطعین اجازت نہیں ہے کہ وہ جو نہ مداخلت کرے بیچ میں ادھر زر توجہ ادھر کریے کرسیاں آتے رہتے لوگ آتے رہتے بیان یہاں پہ ہم سب کے لیے ہیں انشاءاللہ تو آج غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری یہ کوشش ہے اور ہماری بھرپور ہم یہ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہماری بات چلنا ہمارا سکہ چلنا ہم جو بولے وہ ہونا اور سامنے والے کی بات اگر سن لیے تو ہماری ناک کر جاتی اور اب چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بڑوں کو سلام کرنا کرتے ہیں بڑے کبھی چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں اس نہیں یہ ان کے چھوٹے پن کی علامت ہے اگر بڑے اگر چھوٹوں کو سلام کر دیئے تو چھوٹے ایسا سمجھتے بڑے ایسا سمجھتے کہ ہماری عزت چلے گئی انہیں چھوٹا ہو کے ہم کو سلام نہیں کرا یہ انا ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ انا ہے یہ انا اور تکبر ہی کے وجہ سے جہنم میں گیا شیطان کہیں یہ عمل ہمارے اندر آگیا اور یہ صفت کہیں ہمارے اندر نہیں آگئی اس چیز کو ہم جنا غور کریں اور ٹٹو لیں انشاءاللہ اور ایک دوسرے کو ہم برداش کرنے کی صفت پیدا کریں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے سے ہم محبت کرنے والے ہیں مسلمانوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کیلئے نرم ہوتے ہیں اور غیروں کے لئے گرم ہوتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں اپنی زبان میں سمجھ میں آنے کے لئے بول رہا ہوں آپس میں نرم دوسروں کے لئے گرم ہونا چاہیے لیکن ہم کیا ہے آج اُلٹھے ہیں آپس میں جو ہے نا گرم ہے دوسروں کے لئے نرم ہے دوسروں کے لئے نرم ہے تو ہماری جو یہ صفت ہے یہ ہم کو جو ہے نا کہاں لے کے جاری ہم خود انجازہ لگائے ہم خود انجازہ لگائے چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس بات کو ہم پکڑ کے اتنا کھیستے اتنا کھیستے کہ جو ہے اب شوہر اور بی بی کے درمیان کچھ ایسی کچھ بات ہو گئی تو اس کو یہاں تک لے کے چلے جاتے بات کو جو ہے نا آخرکار وہ دونوں کا جو ہے نا کے درمیان تلاق ہو جاتا جب تک جو ہے نا وہ آنا اور تقبر ختم نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہمارے معاملات کیسے ہم دیکھے خود ہم خود دیکھے کہ کاروبار میں ہو بزنس میں ہو لیندین میں ہو کون سے بھی معاملات میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئے ہماری بات چلنا یہ ہماری بات ہم جو ہے اندازہ لگائے انشاءاللہ اس کا اندازہ لگا کر ہم خود جو ہے نا ہماری اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں اگر کوئی تکبر کرتا ہے اور کسی کے اندر اگر انا ہے تو وہ کیسی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی چادر ہے کہ وہ تکبر کرے یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو لائق ہے اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تکبر کرے کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان کو بنایا زمین کو بنایا ہر چیز کو بنایا ہر چیز کو بنانے والا مالک رب العالمین اللہ ہے تو اس کے لئے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے وہ انا کرے اس کے علاوہ کسی اور کے لئے لائق نہیں ہے کہ وہ جو ہے تکبر اور انا کرے اگر کوئی انسان تکبر اور انا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور میری بات چلنا ہے حالانکہ وہ خود ناحق پر ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر کوئی سچی بات نہیں ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میری بات چلنا تو وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کی چادر کو کیچ رہا اللہ اکبر اللہ کی چادر کو کیچ رہا آج ہمارے اندر ہر مسلمان میں آپ دیکھئے جتنے لڑائی جھگڑے فسادات جی گالی گلو جو بھی ہو رہے نا پورے مسلم بستیوں میں ہوتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ خود آپ مہر کو روک سکتے آپ جا کے غیر مسلموں کے بستیوں میں دیکھئے اللہوں کے بعض افتہ اس کو جو نا کالنیز کے ٹائپ میں ہوتی ہیں بڑے امن کے ساتھ بڑے چین اور سکون کے ساتھ بڑے تہذیب کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ وہ لوگ رہ رہے اور آج مسلمان جو ہے انا اور تقبر میں آنے کے وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کوشش کرے آپس میں نرمی کو لائے انشاءاللہ آپس میں نرمی کو لائے کہنے والے بولنے والے سننے والے سب لوگ اس چیز کے متاجے اور آپس میں جو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے نرم رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس پر رحم اور کرم کریں گا انشاءاللہ آج ہم آپس میں نرم نہیں ہیں نا اسی وجہ سے اوپر سے گرم ہو رہا آج ہر جگہ دیکھیں مسلمان پریشان ہیں ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے ہر جگہ مسلمان جو ہے نا اپنے اپنے ایسے معاملات ہیں جو ایسے معاملات میں اُلجا ہوا ہے کہ اس کو نہ دین کی فکر ہے نہ اللہ کی فکر ہے نہ اس کو اس کے نمازوں کی فکر ہے کچھ بھی فکر نہیں ہے بس اس کو جو ہے نا اس کی زندگی کے اندر اور اس کے مسئلے مسائل میں اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کو اتنا اُلجا دیئے اس کی اہم وجہ یہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے کہ وہ انا اور تکبر ہے ایک دوسرے کے لئے معاف کرنا ہم نہیں چاہتے اور ہر معاملے میں ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری بات چلنا اور ہم جو ہے نا آگے رہنا اسی وجہ سے ہمارے معاملات آج صحیح نہیں ہیں اس چیز کو ہم سب مل کر انشاءاللہ درست کر لے اور جو نہ ہماری ہم اصلاح کر لے انشاءاللہ جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے جو خوم اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ خوم جو ہے فکر مندی نہیں ہے چینج ہونے کے لئے تو اللہ کو کیا غرص پڑی کہ میں ان کو بدل دے ان کو چینج کر دے اللہ سب ملکہ کا نظام یہ ہے اگر کوئی خوم جو ہے بدلنا نہیں چاہتی اپنے آپ کو تو اللہ سب ملکہ اس خوم کو اس حالت میں جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی خوم کو لے کے آتے ہیں جو قوم ان سے بہتر ہوتی ہے ان سے بہتر ہوتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں آج غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں اور آج غیر مسلم مسلمانوں کے لئے جو نا آئیڈل بن رہے ہیں اور مسلمان جو خاندانی مسلمان ان کے بابا مسلمان دادا مسلمان پردادا مسلمان وہ شکردادا بکردادا کیا کیا بولتے نہیں معلوم وہ پورے مسلمان ہے لیکن اللہ سب ملکہ ان لوگوں کو سزدوں کی بھی توفیق نہیں دے رہا فدر کی نماز کو نہیں اٹھ سکتے یہ لوگ جو ہےنا نمازوں کو نہیں آسکتے نمازوں کو چھوڑنے والے مسلمان ہیں لیکن اللہ سب ملکہ غیر مسلموں کو جو ہےنا اسلام کی ہدایت دے رہا ہے اور وہ لوگ نمازوں کی پابند ہے وہ لوگ شریعت کے پابند ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کو اسلام کیا ہے سکھا رہے ہیں اللہ اکبر وہ لوگ اسلام کیا ہے سکھا رہے ہیں تو ہم ہمارے گریبان میں جھاک کر دیکھ لے کہ کون سے کون سے شعبوں میں ہم کمزور ہیں اور کون سے کون سے شعبوں میں ہم جو ہے نہ درست نہیں ہے تو ہمارے معاملات کو اور ہمارے چیزوں کو ہم صحیح کر لیں انشاءاللہ اللہ اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے مختصر جو بات کیے ہیں اللہ اس کو سمجھنے کہ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ اسے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ آپس میں ہم سب متحد ہو جائے اور نرم ہو جائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے اور اللہ اسے مطلع ہمارے گناہوں خطاوں کو درگزر فرمائے اور دن کے اجالے میں رات کے اندیرے میں جانے ان جانے میں جو بھی ہم سے گناہ خطا ہوئے اللہ اسے مطلع ہمارے گناہوں خطاوں کو درگزر فرمائے اور اللہ اسے مطلع جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کامل آجلہ عطا فرمائے اور اللہ اسے مطلع جہاں کئی مسلمان کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں اور پریشان ہے اللہ مسلمانوں کو مدد فرمائے اور غیب سے خاص طور پر اس ملک ہندوستان کی اللہ حفاظت فرمائے اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی جان کی مال کی حضرت عبرو کی اللہ تعالیٰ جوہنا خاص حفاظت فرمائے اللہ حفاظت ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ حفاظت ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنائے اور اللہ حفاظت ہم سے دین کا کام لے لے ہمارے گناہ قطاعوں کو درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرمائے آمین یا رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ